نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفانا لکا ذکرک صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ نبیر کریم الامین الرحیم پڑھئے السلام علیکہ سیدیا رسول اللہ السلام علیکہ سیدیا حبیب اللہ السلام علیکہ سیدیا رحمت اللہ علمین السلام علیکہ سیدیا شفیع المثلہین السلام علیکہ سیدیہ امام الفقلتین بعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ سیدیہ جد الحسن بن حسین زی رحمت کن نظر پر ہارے سارم یا رسول اللہ غریبم بین وائیم خاک سارم یا رسول اللہ زی داگے ہجرتوں کے دل پکارم یا رسول اللہ بہارے سد چمندر سیندارم یا رسول اللہ توی تسکین دل آرام جان سبر و قرار من روخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ دم آخر نمائی جلوائے دیدار جامی را زی لطف تو ہمیں امید وارم یا رسول اللہ نہ کوئی پناہ تھی نہ کوئی گھر مجھے مل گیا وہ کریم در نہ ہی غم رہے نہ کمی رہی سلو علیہ وآلہ یہ جو رنگ پو ہے چمن چمن یہ جو چاشنی ہے سخن سخن ہے کرم نبازی حضور کی سلو علیہ وآلہ تو یہاں نہیں کہ وہاں نہیں میرے تاجور تو کہاں نہیں تیری کریا کریا ہے روشنی سلو علیہ وآلہی نہیں جس کی کوئی مثال ہے میرے مصطفیٰ کی وہ آل ہے نہیں جس کی کوئی مثال ہے میرے مصطفیٰ کی وہ آل ہے کوئی پھول ہے تو کوئی کلی سلو علیہ وآلہی تو انہی کا تامن تھام لے انہی ہستیوں کا تو نام لے کبھی یا نبی کبھی یا علی سلو علیہ وآلہی اے موت یا کے حیات ہو میرا ورد آقا کی نات ہو اے موت یا کے حیات ہو میرا ورد آقا کی نات ہو یوں بسر ہو ناصر کی زندگی سلو علیہ وآلہی بلغل انا بے کمالہی کشفت و جا بے جمالہی حسنت جمیع خسالہی سلو علیہ وآلہی خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے جو فقیران شاہِ بتحہ ہیں ان کی گدڑی میں لاد رکھا ہے یہ کرم ہے حضور کا جس نے ہر مصیبت کو تاد رکھا ہے شبیحِ مصطفیٰ ہیں حسین و حسن نام پردے میں آدھ رکھا ہے آقا تیرا اجاز کب کا مر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے تُنے دھکڑے تھوڑے کاندھڑی ہاں تیرے نام تو مفت بھی کاندھڑی ہاں تیرے باندیاں دی میں باندھڑی ہاں ہم دردیاں کتیاں نال ادب تتی تھی جوگن چودھار پھران ہند سندھ پنجاب تے مار پھران سن بردے شہر بازار پھران مطیار ملن کن سانگ سبب وہا سونا ڈھولن یار سجن وہا سامل ہوت حجاز وطن آئے فرید دبیت حزن ہم روز عزل دی تانگ طلب ما ایم دہتو محمدم بے مطالتی تعریف جو کرتا ہوں میں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی تعریف جو کرتا ہوں میں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی قبر میں تشریف لائیں گے حضور عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی قبر میں تشریف لائیں گے حضور عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی اور جس بزمِ ذکرِ رسالت محاب ہے اس بزمِ سانس بھی کتاب ہیں ان پر سلام جن کا پسینہ گلاب ہے اور خداِ برطر نے سب تو اچھا میرے نبیدہ مقام رکھیا خداِ برطر نے سب تو اچھا میرے نبیدہ مقام رکھیا نہ رکھیا ہوئے کسینِ جیڑھا اور میرے آقادہ نام رکھیا اور حبیب کہے کے حبیب اپنے دی اینج شان ودھائی ناصر کسید لگتے درود رکھیا کسید لگتے سلام رکھیا اور اے شہن شاہد و عالم الصلاة والسلام زینتِ عرشِ مُعلّا الصلاة والسلام ربِ حبلِ امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام اور جب فرشتِ قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زبان پر پیارے آقا الصلاة والسلام میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام حضراتِ زیوکار سامینِ محترم اردیِ خوبصورت روح پرور اور ایمان افروز محفل جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفلِ نات سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنی بارگاہِ نازج اپنی عقیدت اور محبت اظہار محتوان جناب محمد اصغر جعوید صاحب حاجی محمد تارک صاحب جنابِ محمد خالد بثمانی صاحب اور برادرِ عزیز جنابِ محمد ناصر صاحب سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنی بارگاہِ ج قبول تھی وطنِ عزیز ملک پاکستان دے عظیم سنافان آنِ مصطفیٰ تشریف فرمائے اور ساری جلال پرپیر والا دی دھرتی دے عظیم پیرِ طریقت رہبرِ شریعت عظیم شخصیت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت استاذ العلماء فقر السلحہ یادگارِ اسلاف حضرتِ علامہ صاحب زادہ پیر محمد شعیب العسن قادری صاحب دامت برکات حکم زیبِ سجادہ آستانہ آلیہ قادریہ فتحیہ جلال پرپیر والا آپ جلوہ فروز تھی سن اور تُساہ بڑی محبت اور عقیدت دنال انہوں نے خطاب سمات فرمیسو حدائنات جنابِ محمد حسنین بہروی صاحب بڑی خوبصورت انداز پڑھنے لے سنافانِ مصطفیٰ ملتان شریف تشریف فرمائے اور دیگر احباب میں تلاوتِ قرآنِ پاک واسطے دعوتِ سان زینتُ الکررہ فخرُ الکررہ جلال پرپیر والے دھرتی دھرتی دھرت نوجوان کاری محترم جناب کاری محمد عبداللہ شہزاد صاحب دیتے پتے محمد تنسان آپ تشریف فرماتی سن اور زندہ نبیتِ نازل تھی منوالی زندہ کتاب لارائب نبیتِ نازل تھی منوالی لارائب کتاب بے آئیب نبیتِ نازل تھی منوالی بے آئیب کتاب قرآنِ مجید فرقانِ حمید دی آیاتِ بھئی اللہ دیتنا بدہ شہر فاصل کرے سے نعرہِ تقبیر خونٹونی دھیر سر گھل کی تھی نعرہِ تقبیر ہچا کے تارشنے نہ لگو نعرہِ تقبیر گوڑے چھوڑ کے نعرہِ تقبیر توجہ ہے ہچا کے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید جشن عید ملاد النبی سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد جہاں سیدین سجان فخر کونوں مقام اساں تو ہاڑی خاطر تو ہاڑے ذکر کون دنیا میں چھوی بلند کر چھوڑے آخرت میں چھوی بلند کر چھوڑے اللہ جہاں جملہ سمجھائے گو اللہ بلندی دی کیفیت کیا ہے فرمایا اذا ذکر تو ذکر تمہائی میں مالک دی ملکوت اندر تیرے وصل وصال دیگال ہوسی آسیں عرش اٹے محبوب مٹھا کا حسین دا قرب کمال ہوسی اور کونیند شوقت کہیں کونے میری کہیں چاقیل مکال ہوسی محبوب جتاں میرا ذکر تھی سی اتھا تیرہ ذکر ونان ہوسی اور ساکو آس رہن مٹھے مدنی دے ساکو آس رہن مٹھے مدنی دے ساڑے حال تے کرم ہزار تھی سن صدیق عمر عثمان علی ساڑے حامی چارے یار تھی سن ہوسی نفسی نفسی محاشر میں اوڈو جنوہ گر سرکار تھی سن جندے شاکر سہرے گاندے ہیں اندھے لب ہلزن بیڑے پار تھی سن اہاں بابی زبکاری میں دو حاضریں مختصر بل مطبع جناب محمد حسنہ مہروی صاحب تشریف فرماتی صلی اللہ مہترم جناب محمد یار ویسی صاحب آبا جی اس طرف آ جائے نا کیمرے کے نارے تبیر نارے رسال نارے خلافت نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری صلی اللہ علیہ یا 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 میرا صدیق سچا ہے میرا عثمان بھی سچا اور میری نسبت بھی سچی ہے میرا غوث جلی سچا میرا داتا میرا باہو میرا ہند الولی سچا میرا سچا عقیدہ ہے میرا محرِ علی سچا اور میرا مسلک بھی سچا ہے میرا ہر ایک ولی سچا میرا سچا عقیدہ ہے میرا ہر ایک ولی سچا میرا سچنال رشتہ ہے بڑا گہرا بڑا پکا میرے دل وچ مدینہ ہے میری اکھ وچ خزر مکہ اور سب نور اجالہ ایک پاسے عرفاتِ آلہ ایک پاسے ایک پاسے ناصر صاحب دنیا میرا کملی والا ایک پاسے نعرہِ تقبیر گجبت کی نعرہِ تجواب دیو نعرہِ تقبیر ہچا کی نعرہِ تجواب دیو نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ آستانہ آلیہ قادریہ فتحیہ جلال پور پیر حضور قبلہ حضرتِ اللہ مولانا پیر نیا شوایب الحسن قادری صاحب محبت بری حاجی پیش کرنے پہنے میں پانیانِ محفل مہتن جناب محمد اسکر جعویز صاحب جنابِ حاجی محمد طارق صاحب محمد خالد عثمانی صاحب اور پرادران جناب محمد ناصر صاحب ہم حدیع تبریق پیش کرنا اور معزز مہمان آنے گرامی حضرتِ قبلہ اللہ مورانہ حافظ محمد کریم صاحب جنابِ ملک سردار احمد نیپان صاحب میاں مبشر احمد قریشی صاحب جنابِ صاحب زیادہ قاری محمد خالد کریم لہوی صاحب حاجی محمد آصف صاحب حاجی منیر احمد صاحب اور دیگر تمام اہلِ علاقہ کو حدیع تبریق پیش کرنا کہ تُسا سرکار دی ملاد دی محفل اچھ بڑے محبت دیں سماد فرمین دیں بانیاں نے محفل توجہ فرمیسو ایک خاص طورتِ میں بانیاں نے محفل دی خدمت دیں پیش کرے سامنے کچھ جسے سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے جیڑے سرکار دی ملاد بنے دیں بیٹھیں جیڑے حضور دی ملاد سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے میرے محبوب کا میلاد منانے والے آمینہ پاک تیرا چاند مبارک ہو تجھے ہیں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے اور تجھ کو صد لاک مبارک ہو حلیمہ دائی تجھ کو صد لاک مبارک ہو حلیمہ دائی آ گئے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے اور دین مٹ جاتا اگر خون نہ دیتے اپنا دین مٹ جاتا اگر خون نہ دیتے اپنا میرے محبوب محمد کے گھرانے والے دین مٹ جاتا اگر خون نہ دیتے اپنا میرے محبوب محمد کے گھرانے والے کیونکہ رات کوئی نہیں شب ملاد ور کی منظر کوئی نہیں قابہ کوسین ور کا نکتا چینیاں نکتے جنم دیتے اجدے غین بھی لگدائے این ور کا کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ور کی خراج تحسین پیش کرو کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ور کی پتر کوئی نہیں شاہ کونین ور کا اس ماں دا حوصلہ بیکنا سرج نیواریا پتر حسین ور کا اور ماسوم لاش حتھا تے پیر چپ کھڑے ماسوم لاش حتھا تے پیر چپ کھڑے مالک دی مرضی من کریں تقدیر چپ کھڑے اور حرمل دے دیرنا لوہے کھیر چپ کھڑے لہے دے پہاڑ پسگین شپیر چپ کھڑے سید نے بڑھ دے دین تے احسان کرنی تا چھی مہدلال دین تے قربان کرنی تا اور باطل تے حرد تے درمیان پہچان ہے حسین تیرے میرے رسول دی جد جان ہے حسین نوکے سنا تے کاری قرآن ہے حسین توجہ ہے اگر تُسا کچھ سنن دے موڑے ویچ ہے ویچ میں تھوڑ جہیں امام پاک دے قرآن دے حوالے نا تو آپ کو کچھ اشار سنا ہوں سننا چاہن دے ایک کاری آکھے پیا جنوں میں اوئے تلاوت کرنا جو میں امام حسین کیتی ہے میں کہ تیرا کم کہنی آکھے کی میں میں کہ جے کاری ہیں میدان چاہا ایک قرآن بلا تھی بے تُسا توجہ مرکوز رکھنی ہے کربلا لے پاسے جے کاری ہیں میدان چاہا ایک قرآن بلا تھی بے ہووے لاش بہتر خیمے ویچ پر سبیر دنال نبھا تھی بے ہووے لاش بہتر خیمے ویچ پر سبیر دنال نبھا تھی بے ہووے سیرتے چھان تلواریں دی نا فرض نماز قضا تھی بے ویچ شوقت سجدے سر ہووے ایشک دا فرض آتا تھی بے جے کاری ہیں میدان چاہا ایک قرآن بلا تھی بے ہووے لاش بہتر خیمے ویچ پر سبیر دنال نبھا تھی بے ہووے سیرتے چھان تلواریں دی نا فرض نماز قضا تھی بے ویچ شوقت سجدے سر ہووے ایشک دا فرض آتا تھی بے اور ایڈو تیرے دی پر ساتھ ہووے اوڈو دشمندہ جھڑ آنچ ہووے نو لفظ قرآن دے پر ڈکھلا سر آنچ ہووے آنچ ہووے دھار آنچ ہووے باطل تے حق تے درمیان پہچان ہے حسین تیڑے بیڑے رسول دی جند جان ہے حسین ناوکے سینا تے کاریے قرآن ہے حسین گربل دی ریت آج تیرا مہمان ہے حسین امت حتو نبید نواسہ شہید تھے کاؤسر ونڈاون والا پیاسہ شہید حضرین اگرام قدر میں دعوت تلاوت قرآن باگرسان زینت القرآن مہدرم جناب حضرت حافظ کاری فیاض الحسن چشتی صاحب آپ تشریف فرماتی صاحب اور کتاب انقلاب قرآن مجید فرقان حمید آیات بیاناتی علاوہ شہر فاصل کرزن نالے تقبیر تسا عاشق بڑھتے ٹھر رو بیٹھے اللہ اللہ کر رو بیٹھے رب دی رحمت وسطی پہ یہ خوشتی جھولیاں بھر رو بیٹھے سبان اللہ سبان اللہ چشتی صاحب حدیعہ تلاوت اکلم پاگری سعادت حاصل کردے پہن حدیعہ عقیدت و محبت پیش کرے سن مہترم جناب سنا خان رسول جناب سید عامر رضا قیلانی سہے تو صحیح تفاہ محبت دینال درود سلام دا نظرانہ پیش کرو آپ حدیعہ عقیدت پیش کرے سن پہن اللہ سرکار دے حسن جمال دا تذکرہ سرکار دے مدینے دا تذکرہ سرکار دے آل دا تذکرہ سرکار دے اصحاب دا تذکرہ توجہ ہے اس سارے ذکر سنتے جنادہ دل تھردے اوکو آدھن اہل سنت و جمال اسامنگت محمد مدینے دی گلی والے صحابہ اہل بیت مصطفیٰ غوث جلی والے اسان بخت دین آسر بھلا کوئی ریس کر سکتے ہیں اسام مشہور ازلانت نبی والے علی والے اور میرے حضور تائداری گولنا کہ بلا عالم کتب الکتاب حجت الاسلام امام المسلمین حضرت اعلیٰ سیدنا پیر بہر علی شاہ گولنوی سرکار رحمت اللہ تعالی لے دا کارفان اکلام سمات فرماؤ آپ فرمنن جب سے لاغے تور سنگ نین پیا نید گئی آرام نہیں ساری ساری رین پیا اکلام دمانا پوچھنے بلکہ لاستاذ نے قدمج کر رہی او جب سے لاغے تور سنگ نین پیا نید گئی آرام نہیں ساری ساری رین پیا دکھ آئے سکھ بھاگ گئے سب عیش مٹا سارا چین پیا تن من دھن سب تجھ پر واروں تو ہاڑے کن تو سبحان اللہ بھی نہیں علایا ویدہ گولنوی بتاہتار فرمینے تن من دھن سب تجھ پر واروں تو ست حق چاہ دے سبحان اللہ نہیں بھی علا سکتے نہیں علا سکتے وہیں نہیں بھی علا دے گھوٹ دے گھوٹ فرمینے گھوٹ خطا اسکسوے میاں جی عشق و مول فرید نہ پھرزو روز نہ بھی ہمچاسوے میاں تن من دھن سب تجھ پر واروں واردیوں کونین پیا جیا تڑپت ہے درزندی جیو صدقہ حسن حسین پیا واصل اللہ کیا شانن ہے لا مصلا کفیت تارین پیا مہرِ علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہرِ علی مہرِ علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہرِ علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فارق نہیں ماں بین پیا اور مولا علی دی شان کی پچھنائیں نظر کرے تکنڈے نو کلی کردہ مولا علی دا لگدہ کچھ بھی نہیں جیڑا غیر کے جا کے تلی کردہ مولا علی دا لگدہ کچھ بھی نہیں جیڑا غیر کے جا کے تلی کردہ مولا علی دا لگدہ کچھ بھی نہیں جیڑا غیر کے جا کے تلی کردہ مولا علی جہاں دے جس دا بھلا ناصر اللہ پاک بھی ہو دی بھلی کردہ اور منکر سردہ علی دا ناصر کے سنی ہاروے لے علی علی منکر سردہ علی دا ناصر کے سنی ہاروے لے علی علی کردہ اچھا صرف عوام اہل سنت علی علی نہیں بلکہ علی علی مولا مولا علی مولا غوث کتب سارے علی علی کردہ توجہ ہے علی علی مولا مولا علی مولا غوث کتب سارے علی علی کردہ حکم علی دا چل آسمان اتے سور چند تارے علی علی کردہ غنچ پھل پتے علی علی کردہ سارے مہپارے علی علی کردہ غم خوشی اندر بدل جاند سائم جدو غم دے مار آری آری کردہ مدینہ اللہ ملتان شیئر متشف فرما وطن عزیز پر کے پاکستان دے خوبصورت سنا خان انتہائی مقبول مسروف اور محبوب سنا خان حدائی عقید تو محبت پیش کردی سعادت حصل کرے سن مہترم جناب ساہد زادہ محمد شاہد حاشم قادری صاحب آپ آمد تو پہلے محبت نار نار نجواب دے نار تکبیر نار رسالت سیدی مرشدی ہم اپنے نبی کے جیڑے بیٹھتے دیوانے اوہ اکھرم دیوانے میں تو سارے دیوانے لگتے لیں توجہ ہے ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم مولا علی کے دیوانے ہم غوث جلی کے دیوانے خاجہ ہند ونی کے ہم مہر علی کے ہم ہر ایک ونی کے سیدی مرشدی یا نبی نار تکبیر نار رسالت نار تکبیر تا ایک خط بلند کرے تو نار رسالت لوہی بلند کرے تو قیامات لگی یہ ہاتھ والے بخش دذریہ بن بھوسے نار تکبیر نار رسالت نار نار خلافت نار حیدو حیدو شان مصطفی صدا خان مصطفی ملک پاکستان دی خوبصورت آواز پیٹرے سوز گدار محترم جناب آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ سید بو علی شاہ صاحب زیدہ مجدہ خانوال تو تشریف فرماتے اسامنا کو خوش آمدی دادے اور محترم جناب حاج محمد اسحاق صاحب بھادر پر تو این محفل دی پہلے مقامی جناب حافظ مرید حسین صاحب چپ گئے توجہ ہے بہتے بانیاں محفل دی میں خیش ہے جناب حافظ مرید حسین صاحب انتہائی مقتصر آپ پڑی حاضری پیش کر ریسل تسا پڑی محفل سمات فرماؤ تصور تصور پسینہ پسینہ جن تصور گمب خزرائ تصور تصور پسینہ پسینہ جواہر جواہر نقینہ نقینہ جدام اور بنیام کفنت لکھا ہے محمد محمد مدینہ 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 توجہ ہے سبھاناللہ کیا بات ہے ٹھیک ٹھیک ہے اساسات کیا بات سب ملک سردار اور مسائب میں تربیت دیئے اللہ سبھان اللہ سبھان عوام جاگ دینے اللہ سبھان اللہ محمد باق بدنی دا شہر دیکھیں تکلپ ہو بھی خدا پاک دے جلوے دا گھر دیکھیں تکلپ ہو بھی اور سیاہ جلفیں دے اندر سیدھ دے چمکار اندر سیدھ دے چمکار تُسد کے اندھاری اراد ویچ اندھا سہار دیکھیں تکلپ ہو بھی اچھا میں اکھی دے اندھے دیگا لگ کی دی او جیڑا دیل دا اندھے توجہ ہے جیڑا دیل دا اندھے توجہ ہے اندھے دیس دا نور حقیقت دا جیدہ عشق پسیر تا رکھ دائے کھٹا کمڑی والے جوڑی سرمائناز فقیر دی آخ دائے اور پیا ہویا محبوب دی گلی اندر او ککھ می سجن لکھ دائے تینو بشر دی سانو نور دی س فارق اپنی اپنی آخ دائے تینو بشر دی سانو نور دی س فارق اپنی اپنی آخ دائے کیوں آخ دائے کیونکہ نیکی آخ بچے سواب آخ بچے گناہ آخ بچے عذاب آخ بچے میخانہ آخ بچے شراب آخ بچے سوال آخ بچے جواب آخ بچے پیندی بی آخ پلاؤن دی بی آخ رب تی رسول بی لاؤن دی بی آخ آخ بچے آخ رب سون میلاؤن دی آخ آخ بے زبان پار بول دی آخ 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 بے زبان آ بول دی آخ آخ رو دی آخ 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 مرد دیوی اکھے 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 مرد دیوی اکھے